ہلو دوستو ویلکم ٹو مائی چینل دوستو آج جو میرا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ کیا حاملہ عورت کو مارنا جائز ہے دوستو ویسے تو بیوی کو مارنا اس پر ہاتھ اٹھانا جائز نہیں ہے دوستو ویسے تو بیویوں کو مارنا ان پر ہاتھ اٹھانا یہ بہت ہی سخت گناہ ہے ایسا نہیں کرنا چاہئے کیونکہ جبکہ وہ آپ کے سارے کام کر رہی ہوتی ہیں آپ کے گھر کو سنبھال رہی ہوتی ہے بچوں کو سنبھال رہی ہوتی ہیں جب آپ گھر سے چلے جاتی ہیں تو آپ کے گھر کی رکھوالی کر رہی ہوتی ہیں اور پھر بھی آپ ان کو ذرا سی چھوٹی بات پر مارنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو یہ اچھی بات نہیں ہے دوستو پہلے تو آپ اصول کی بات سمجھے کہ مرد کی مرتان کی اس بات میں نہیں ہے کہ وہ عورت پر ہاتھ اٹھائے آپ اس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مرد کو ناپسند فرمایا ہے جو اپنی عورتوں پر اپنی بیویوں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں آپ رضی اللہ انہوں نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر کے معاملات میں بہت اچھا ہو اور تم میں سے سب سے بہتر میں ہوں کیونکہ میں اپنے گھر والوں کے معاملے میں بہت اچھا ہوں اگر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر نظر ڈالے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا مثالی باپ مثالی شوہر مثالی ہمسایہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا مثالی دوست قدرت نے بنایا ہی نہیں ہے ہم جس کے پیروکار ہیں وہ شخصیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم جس دین پر چلنے والے ہیں وہ ہے دین محمدی ہم جس اسلام کے ماننے والے ہیں وہ اسلام ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہی ملا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا ہمارے لیے یہ لازم چیز ہے شوہر حضرات یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ان کی بیوی چھوٹی سے بھی گلتی کر دیتی ہیں تو اس کو اس بات پر مارنا سٹارٹ کر دیتے ہیں جبکہ آپ لوگوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے آپ لوگوں کو چاہیے کہ ان کو گائیڈ کریں ان کو سکھائیں ان کی اصلاح کریں بجائے اس کے کہ آپ ان پر ہاتھ اٹھانا سٹارٹ کر دیں یا آپ اپنے گھر والوں کی باتوں میں آ کر بیوی کو ماننا سٹارٹ کر دیتے ہیں تو یہ بات بلکل دروست نہیں ہے کیونکہ پہلے شوہر حضرات اپنی اصلاح کریں اور پھر ساتھ میں اپنی بیویوں کے اصلاح کرتے رہیں اگر آپ کو ان میں کوئی برائی نظر آتی ہے اگر آپ کو ان میں حرابی نظر آ رہی ہے اور اگر آپ کو ان میں کوئی عیب نظر آ رہا ہے تو آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ سب سے پہلے ان کی اصلاح کریں آپ انہیں پیاروں محبت سے سمجھو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورت تیڑی پسلی کی مانت ہے اگر اس کو سیدھا کرنے کے چکروں میں پڑھو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ لوگ اس کو ٹیڑے پن کے ساتھ اس کا فائدہ اٹھائیں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بات کہہ رہی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی کوئی نہ کوئی بات کہتے ہیں تو شوہر حضرات کو اس بات کا حیال رکھنا چاہیے کہ وہ اس کی نسل کو جنم دینے والی ہے اگر یہی بات آپ کو کوئی ڈاکٹر کہے کہ آپ نے اپنی بیوی کا خاص حیال رکھنا ہے اس حالت میں تاکہ آپ کا بچہ صحت مند ہو سکے اچھا ہو سکے اور ہر بیماری سے پاک ہو تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی بیوی کو ہر طرح کا پور سکون محول دیں دوستو یہ تھی آج کی میری انفرمیشن میری ویڈیوز و مزید ویڈیوز کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کر کے جلدی سے آپ لوگ بیل آئیکن کے بٹن کو پرس کر دیں